کورونا ویکسینیشن کو لے کر سواستہ منتراللے نے جانکاری دی ہے کہ کورونا وائرس سنکرمنٹ سے بچاؤ کے لیے 20 جنوری کو شام 6 بجے تک کل 7,86,842 لوگوں کو ویکسین لگائی گئی ہے اسی اپ ڈیٹ کے ساتھ سواستہ منتراللے نے کورونا ویکسین لینے کے بعد دیش کے الگ الگ راجیوں سے چار موت کی ریپورٹ پر بھی صفائی دی ہے آپ کو بتا دیں کہ کیندریہ سواستہ منتراللے نے پریس کانفرنس کر جانکاری دیتے ہوئے بتایا کہ اب تک کورونا ویکسین لگنے کے بعد چار موتیں ہوئی ہیں ایک موت اتر پردیش کے مراد آباد میں دوسری کڑناٹک کے بیلاری میں تیسری کڑناٹک کے شیو موگا اور چوتھی تیلنگانہ کے نرمل میں ہوئی ہے ان چار میں سے تین موتوں کا ویکسینیشن سے کوئی سمبند نہیں ہے تیلنگانہ میں ہوئی موت کا ابھی پوسٹ مارٹم جاری کیندریہ سواستہ منتراللے نے کہا ہے کہ اتر پردیش کے مراد آباد میں ہوئی موت کارڈیو پلمانری سے ہوئی ہے جس کی پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں ہوئی ہے وہیں کڑناٹک کے بیلاری میں میوکارڈیل انفیکشن کی وجہ سے موت ہوئی ہے اس کے علاوہ ٹیککرن ابھیان کو لے کر کیندریہ سواستہ منتراللے نے کہا کہ دیش بھر میں بدوار یعنی بیس جنوری کو ایک لاکھ بارہ ہزار سات لوگوں کو ویکسین لگائے گا ویکسین کے سائٹ ایفیکٹ کے بارے میں سواستہ منتراللے نے کہا ابھی تک چھ راجیوں میں سے کل دس لوگوں کو ویکسین لگنے کے بعد اسپتال میں ایڈمیٹ کرنا پڑا ہے حالکہ اس میں سے سات لوگوں کو ڈسچارج کیا جا چکا ہے وہیں ویکسین کے پرتکول اثر سے پرباوت تین لوگوں کو فیلحال انڈر آپزرویشن رکھا گیا ہے اتر پردیش کے مراد آباد کے 46 ورش یہ سواستہ کرمی کی موت کورونا ویکسین لینے کے 48 گھنٹے بعد آپ کو بتا دوں کہ ادھیکاریوں نے بتایا کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں موت کا کارن ردے اور پھیپڑوں سمبندی پیماری کو بتایا گیا ہے وہیں کڑناٹک میں کورونا ویکسین لینے سے دو لوگوں کی موت ہوئی ہے جس میں سے ایک سواستہ ویبھاگ میں کام کرنے والا 43 ورش یہ کرمچاری تھا جو بلداری میں رہتا تھا اس کی موت کی وجہ ہارٹ اٹیک بتایا گیا ہے آپ کو بتا دوں کہ تیلنگانہ میں کورونا ویکسین لینے کے بعد 42 ورش یہ سواستہ کرمی کی بدوار یعنی 20 جنوری کو موت ہو گئی 19 جنوری کو ہی اسے انٹی کورونا وائرس ویکسین لگایا گیا تھا مردک کا پوسٹ مارٹم ریپورٹ ابھی نہیں آیا ہے دوستو آپ کی اس خبر کے بارے میں کیا رہے ہیں نیچے کمنٹ ضرور کریے گا ساتھ اس ویڈیو کو سبھی وائٹس اپ گروپ میں شیئر کریں اور اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور دیں دھنیواد